اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینلز یا لائیو انفارمیشن دوستو ایف آئی اے میں اپلائی تو شروع ہے لیکن اس میں کافی سارے مسائل آ رہے ہیں ایک تو اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے کونٹیکٹو ایڈمنیسٹریٹر ایشو ٹھیک ہے جی تو یہ کیا مسئلہ ہے اس کا حل کیا ہے اس کا علاوہ بھی جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اڈریس جو ہے اور ویریفیکیشن جو ہو رہی ہے ایمیل کی ہم ویل والی جو ویریفیکیشن تھی وہ تو معاملہ حل ہو چکا اس کے بعد پاس ورڈ کا مسئلہ ہے اور کافی لوگ ان نہیں ہو رہی کافی لوگوں کے تو ہم ان سارے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے ویب سائٹ پہ چلتے ہیں وہاں کیا صورتحال ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو اپنے چینل کلاز میں سبسکرائب کر لینا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مزید جو نیوے انفارمیشن ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہے گی تو دوستہ ویب سائٹ کا جو مین پیج ہے وہ آپ کے سامنے کھل چکا ہے ٹھیک ہے جی ایمیل پاس ورڈ اس کے بعد ہی آئی ایم نارٹ ریپورٹ ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد جہاں پہ کافی لوگوں کو مسئلہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی وہ لوگ ان نہیں ہوتے اور اس کے بعد یہ مین جو چیز جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ امپورٹنٹ نوٹس جو انہوں نے دیئے ٹھیک ہے نا یہ اس کو آپ گھوڑ سے پڑھیں ٹھیک ہے جی اس میں ایک تو پیچر کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ پیچر جو ہے نا وہ جن لوگ دوستوں کی صحیح نہیں ہوئی مطلب ہے صحیح نظر نہیں آیا یا پچیس کے بھی تیس کے بھی سے زیادہ کی پیچر جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور ایمیل آئی ڈی کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے کہ یاہو والی جو ہے نا اس پہ نہ کریں ٹھیک ہے گوگل سے آپ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ایک ایمیل کی وجہ سے ٹریفک کافی بلاک ہو جاتی ہے جس وجہ سے یہ اتنے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ نوٹس کا انہوں نے دیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے لیے آپ جو ہے اور بھی انہوں نے بہت سارے اس میں دیا ہے کیونکہ میں یہ نیچے جو انہوں نے تفصیل دیا ہے اس کو بھی تمام دوست لازمی پڑھیں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کیونکہ میں اگر تفصیلات بتاؤں تو ریڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو یہ آپ پہلے پڑھیں اس کے بعد اپلائی شروع کریں ٹھیک ہے جی ورنہ اپلائی شروع نہ کریں یہ سب سے پہلے پڑھنی ضروری ہیں اس کے بعد یہ ایک مسئلہ بھی آ رہا ہے ایکسپیرینس ٹو اپلائی فار دس پاس ٹھیک ہے جی تو دوستوں ان سب مسائل کا جو حل ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ پہلے جو ہے یہ جو انہوں نے دیا ہے نوٹس دیا ہے اس کے نیچے جو تفصیل دی ہے وہ پڑے اس کے بعد آپ نے جو اپلائی کرنی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو مسئلہ کنڈکٹو ایڈمنسٹریٹر ایشو اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان سب کے لیے آپ ایک تو کسی ایکسپائٹ بندے سے جو اپلائی کریں خود نہ کریں بہتر طریقہ یہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جو مسائل آ رہے ہیں نا یہ آ رہے ہیں کسی کو آ رہے ہیں اور کسی کو نہیں آ رہے ہیں دیکھیں اگر وائب سیٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کافی دوستوں کی اپلائی ہو چکی ہے تقریباً ایک لاکھ بندوں کی اپلائی ابھی تک ہو چکی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو باقی جو انشاءاللہ ہو جائے گی آج وائب سیٹ کام کر رہی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دوست اپلائی جاری رکھیں اور جن دوستوں کا زیادہ پرابلم آ رہا ہے یہ مسئلہ صرف جو ہے نا وائب سیٹ پہ لوڈنگ کا ہی مسئلہ ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے سمجھ میں آگے تو اگر کوئی مسئلہ ہوتا تو سب کے ساتھ ہوتا تو یہ جو کونٹیکٹو ایڈمنسٹریٹر والا ایشو ہے اس میں بھائی کافی دوست ہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ یوٹیوبر بھی یہی کہہ رہے ہیں یعنی جو اڈریس اگر آپ لکھتے ہیں اس میں ہیش نہ ڈالیں یعنی کوئی بھی ایسا آپشن استعمال نہ کرے سوری ہیش کہہ رہا تھا ہیش تو خیر ہم سپیس تو ہم نے دینی ہی دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی کوئی بھی ایسا ورڈ اس میں استعمال نہ کرے ٹھیک ہے جی جس وجہ سے یہ ایشو میں نہ آتا ہے تو اس پہ بھی آپ نظر رکھیں ٹھیک ہے صرف سپیس کے علاوہ باقی چیزیں آپ اس میں نہ ڈالیں ہم مجھ میں آگئے تو انشاءاللہ یہ مطلع لوجی اور دوسرا یہ ہے کہ جن دوستوں کی نہیں اور وہ رات بارہ مجھے کے بعد کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا ایک دو دنوں میں یہ ویب سیٹ اپنی روٹین پہ آ جائے گی میرے بھائی یہ بہت زیادہ بیزی ہے شروع میں ایک دو دنوں میں آپ کو پتا ہے کہ کافی دوستوں کی اپلائی نہیں ہوئی اب ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ سارے مسائل کا حل یہی ہے اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے کوئی آپ کو بھائی سیدھی واضنی بتائے گا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ مسئلہ ویب سیٹ پہ آ رہا ہے بھائی سیٹ کا کیا حل ہے دیکھیں نا اب وہ تو پیچھے کی طرف سے مسئلہ ہے یعنی ایف آئی اے کی طرف سے لوڈ کا مسئلہ ہے ویب سیٹ اچھنا لوڈ نہیں برداشت کر رہی تو اس میں کسی کو کیا قصور ہے سمجھیں گی تو یہ تو ایف آئی اے والے ذرا مربانی کر کے اس معاملے کو حل کریں اور جیسے انہوں نے موبائل ویریفکیشن والا جو مسئلہ آ رہا تھا اس کو انہوں نے آپشن ہی ختم کر دیا کسی ختم ہو ٹھیک ہے اسی طریقے سے جہاں ہم ان کو بھی شکیت کرتے ہیں آپ لوگ بھی کریں کہ یہ اس مسئلہ کو حل کیا جائے تاکہ اپلائی مکمل ہو سکے تو اپلائی بہت سارے لوگوں کی ہو رہی ہے اور بہت سارے لوگ ابھی رہتے ہیں تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے چاہے پک آ رہا ہے چاہے لوگ ان کا آ رہا ہے چاہے پاسوارڈ کا آ رہا ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے تو ابھی بھی آپ کو میں یہ ہی کہوں گا کیونکہ دن میں وائب سیٹ بہت بھی حضرت بھی رہتی ہے تو آپ رات بارہ بچے کے بار ٹرائی کریں تو انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہو جائے گا تو اگر دو تین دن آپ دیکھتے ہیں اور کسی نیٹ کیفے وغیرہ سے کروالیں ٹھیک ہے خود ٹرائی نہ کریں انشاءاللہ آپ کے یہ سارے معاملہ حل ہو جائیں گے یہ کچھ انفارمیشن تھی جو میں نے شیئر کیا تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور فی الحل مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دے دیں اللہ حافظ